بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی 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 ایس مگر وارے غربت ایمام حسین حسین کی غربت آپ اندازہ کیجئے اپنے بیٹے کو لے کے کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں فوجی عشقیہ اسے پانی پلا دو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گئے یہ جملہ سخت ہے حسین کے لئے عزیزوں آپ سمجھے کس حمد سے ہم ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جو مسلسل باٹ رہا ہو اس کے لئے مانگنا کتنا مشکل کام ہے غسین کے لئے کتنا سخت تھا کہنا پانی دے دو جو ہمیشہ دے رہا ہو وہ مانگ رہا ہے پانی دے دو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں جواب میں آیا کیا کہتے ہیں جواب میں آیا تین بھال کا تیر تین بھال کا تیر معلوم ہے آپ کیا جانتے ہیں عرب میں عرب کے قانون میں یہ تھا کہ تین بھال کا تیر کبھی جنگ میں استعمال نہیں کیا جائے گا تین بھال کا تیر کہاں استعمال کیا جاتا آپ جانتے ہیں تین بھال کا تیر اس جانور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو پاگل ہو جائے عزیزو قانون یہ ہے تین بھال کا تیر جنگ میں استعمال نہیں ہوتا ہے تین بھال کا تیر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی جانور کابو میں نہ آ رہا ہو پاگل ہو گیا ہو اسے کابو میں کرنے کے لیے تین بال کا تیر استعمال کرتے ہیں ارے جو بڑے بڑے جانوروں کو کابو کرنے کے لیے تیر استعمال ہوتا ہے وہ رماب کے چھ مہینے کے بچے کے لیے استعمال کیا گیا رماب نے آہستہ سے بیٹے سے کہا تھا بیٹا جا رہے ہو باپ کا خیال رکھنا بابا کو کچھ نہ ہونے پائے تین بال کا تیر کا مطلب آپ سمجھئے ایک تیر ہے جس کے تین موہ ہیں عزیزو جب تیر چلا نا ایک بار جیسے ہی تیر چلا ایک موہ اجتر کے قلعے میں لگا دوسرا موہ ایک کان سے لگا دوسرے کان کو پھرتا ہوتا لکھر گیا دیسرا اس کا موہ حسین کے بازل پہ لگا بیٹا باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا آہستہ سے کہتا ہے اممہ معاف کرنا گلا چھوٹا تھا تیر بڑھا تھا بابا کا بازو بچانا پایا غریب نے چلو لگایا بیٹے کا خون لیا آسمان کی طرف حسان چچھانا چاہا آسمان نے کہا حسین ہم قبول نہیں کر سکتے پانی نہیں برسے گا زمین میں ڈالنا چاہا زمین نے کہا حسین ہم برداشت نہیں کر سکتے ایک بار چہرے پہ مل لیا آمہ روز قیامت حسین اسی چہرے کے ساتھ حسین حسین چھوٹا تھا